بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سٹیڈی کر رہا ہوں سٹیڈی کرنے کی ویسے میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا کافی مجھے کالز آئیں کہ آپ ویڈیو نہیں بناتے آپ کوئی نہ کوئی دکمس کے ویڈیو اپلوڈ کرو میں یہی کہوں گا کہ یہ سب آپ کی محبتیں ہیں اور کچھ نہیں آپ نے شروع سے مجھے سپورٹ کیا اور آگے بھی آپ مجھے امید ہے کہ کچھتے رہیں گے آج میں نے دوستوں کی فرمائش پہ یورو فلائی کا پارٹ ٹو آج میں نے اپلوڈ کرنے کے بارے میں سوچا ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے یہ ویڈیو خاص اس لیے ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یورو فلائی کا موڈڈ ویڈن جو ہے جو کہ اس کے ویب سائل پہ بھی موجود نہیں اس میں کیا چینجنگ ہے اس کو ایکسپلور کریں گے میں آپ لوگوں کو فلائی کر کے دکھاؤں گا کہ کیا نیو چیزیں اس میں ایڈ ہوئی ہیں گئر اپ ساؤنڈ گئر ڈاون ساؤنڈ فلاپ ساؤنڈ انجن ساؤنڈ انجن سٹارٹ اپ ساؤنڈ انڈ ساؤنڈ یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں بہت سارے دوستوں کا سوال ہوگا کہ منصر بھائی نے تو یورو فلائی پر ویڈیوز بنانا چھوڑ جیا تھا آج کیا ہوا ہے کہ دوبار سے یورو فلائی پر ویڈیو بنا رہے ہیں ان دوستوں کو میں یہ کہوں گا کہ دوستو بہت سارے دوستوں نے مجھے میسیز کی اور کولز کی کہ آپ نے جب ویڈیو بنانا چھوڑ جیا تو دوسرے چینلز پر بھی ویڈیوز بنانا بند ہو گئی ہیں کرنلی پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں ہم اس گیم کو کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ واقعی میں بہت انٹریسٹنگ گیم ہے اور اب یہ اور بھی انٹریسٹنگ ہو گئی ہے اس میں تقریباً 150 سے اباؤ ایرپلینز ایڈ ہو گئے ہیں تو دوستو میں آپ لوگوں کا تجسوس نہیں بڑھاتا دوستو اس کا سین یہ ہے کہ آپ کو ایک لنک ملے گی ٹھیک ہے ڈروپ بوکس کی لنک ہے وہ میں آپ کو دسکرپشن میں نہیں دے سکتا اس لیے کیونکہ میں نے ایک دسکرپشن سے کوپی کی تھی وہ یوٹیوب لنک بھی ساتھ اٹیج ہے وہ میں دسکرپشن میں دوں گا تو کوپی رائیڈ کا بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ میں نے لائیو سٹریمنگ سے اٹھایا تھا تو کوپی رائیڈ آنے کی خطرات ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے التماع سے کہ آپ اسے وٹس اپ پہ کانٹیکٹ کریں وٹس اپ پہ میں آپ لوگوں کو وہ لنک دے دوں گا پھر آپ جو ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے انجوائے کیجئے فلحال آج چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیٹس گو تو دوستو اس وقت میں یورو فلائے میں موجود ہوں میں اس وقت رنوے پہ کھڑا ہوں اے فائف مطلب الفا فائف ہماری رنوے ہے اس سے ہم نے ٹیک آف کرنا ہے جہاز ہے ایئر بس اے 318 یہ کیٹیگری ٹو کا ایرپلین ہے تو یہ بہت اچھا جہاز ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت سارے نیو ساؤنڈ سننے کو ملیں گے اس میں میں نے پسنجرز کو بھی اس وقت بٹھائے ہوا ہے تو دوستو یہ آپ لوگ پسنجرز کی آواز سننے ہیں اس وقت انجن سٹارٹ نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہم کمپیوٹر آن کرتے ہیں یہ کمپیوٹر آن کے آواز ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کے لائٹس آن کرنے ہیں کنٹرول ایس کنٹرول ایف کنٹرول بی سے اس کے پہلا والا ٹوٹوریل آپ دیکھیں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا میں اس کے ریگولرلی ٹوٹوریل اپلوڈ نہیں کر پاؤں گا ٹھیک ہے جب مجھے موقع ملے گا تب ہی کروں گا کیونکہ بورڈ کے اگزاون سونے والے ہیں تو میں زیادہ ٹائم نہیں دے پاؤں گا تو بارال لائٹس آن کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے اس کے آواز بچے سے پہلے یہ سٹروپ لائٹس آن بولتا تھا ٹھیک ہے فرنٹ لائٹس اور بیک لائٹس بولتا تھا اب یہ بیک لائٹس کو تیل لائٹس آن بولتا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے فیول تو میں نے پہلے اس میں بھڑی ہوئی ہے اور انجن سٹارٹ کرتے ہیں پیش ڈاؤن اور پیش اپ سے یہ دیکھیں آواز بلکل چینج ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کنٹرول ایف تب آتے ہیں یہاں پہ فلیپس آپن کرنے کے لئے یہ دیکھا ہے آواز بلکل چینج ہے فلیپس کی پہلے اس میں بلکل دوسری آواز تھی اس میں دوسری آواز ہے تو ہم بی سے بریکس کو آف کرتے ہیں اس کی بھی آواز چینج ہے یہ بریکس آب ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم تکے سٹرم ریڈار اور کلائیمنٹ کنٹرول کے ہون کرتے ہیں کنٹرول شیفت سی نکترول شیفت ایس اور کنٹرول شیفت کو سی نکترول کیو سے دیکھون کرتے ہیں آرٹ پیسی اوٹوپیٹک نیوگیشن کو بھی ہون کرتے ہیں آتوماتک نیوگیشن آن اچھا سب کچھ ابھی کیلئی ہے ٹھیک ہے میں نے فریکوینٹسی بھی ڈالی ہوئی ہے تو اب ہم نے کرنا ہے ٹیک آف ٹیک آف کرنے سے پہلے کیونکہ میں نے ٹاسک فور کے بعد آگے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو یہ ایک کٹیگری ٹو کا جہاز ہے تو اس میں بہت سائی چینجنگ سہیں بعد میں میں آپ کو ٹاسک فائف ٹھیک ہے ملکہ سیریز اس کی جو ہے نا میں آگے کنٹنیو کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں جائے گا کہ کیسے پلائے کرنے اس کو آج کی سٹوڈیو میں میں صرف آپ کو ڈیمو دوں گا ٹھیک ہے آٹھ سے دوا کے ہم اس کا جو ہے ایڈٹ باکس کولتے ہیں آلٹیٹیوٹ کا یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ون سی ٹو اچھا ہمارا نوز اینگل پہلے ہم اب کرتے ہیں اب کرنے کی بزارت نہیں ہے ہم سپیڈ بڑھائیں گے جب ہماری میکسیمم جو ہمیں کرنٹ ٹیک آف سپیڈ یہاں پہ انہوں نے دی ہوتی ہے جب ہم اس پہ پہنچیں گے تو آٹومیٹک لی یہ ٹیک آف کرے گے اور ہمیں زلدہ زلدہ ڈلیٹ کی لبانہ کی پہنچ سپیڈ بک جاتی ہے اور وہ ٹیک آف کرتا ہے پھر لینڈنگ گے اور فلیس کو ہمیں کلوز کرنا ہوتا ہے میں نے ڈیسٹینیشن ڈالی ہوئی ہے یہ ٹاکس ٹو ہے اپنے ٹوانٹی ٹو میں آپ نے کہاں دیمو دے رہا ہوں پہلے ہم کانٹرل انٹرسیپ پراپریز کو دیکھیں کرنٹ تیک آف سپید اور کرنٹ لینڈنگ اے سپید دیکھتے ہیں بچے جائیں ہم ٹیک آف کرتے ہیں بھی تو سب سے ہم اے اے ایسی سے پانٹ کریں گے کلیر ہونے پر ہم لوگ ٹیک آف کریں گے اے فائیف ہم آلڈ ہوم دبائیں گے ہمائی سپید بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے تو 259 kmh اس کی سپیڈ ہے تو اس پر ہونسے گئی ہے تو ہوا بندر ہوتے ہیں آپ لوگ انزوائے کریں آلٹ او سے آپ کوکپٹ کا دروازہ بند کریں گے تو آپ پسندرز کی آوازیں نہیں ہیں گے میں بند کرتا ہوں کوکپٹ کا دروازہ ٹھیک ہے ہاں ڈیلیٹ کی تپائیں ابھی کھائیں ٹھیک ہے یہ لنڈیل سپس کے لئے اور اور یہ کیوں ہے سکتے ہیں 8 ڈیلیٹ کی تپیاری ٹھیک ہے 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 آج کی اس ویڈیو میں ہم تربو بھی اچھا ابھی یہ مجھے بولتا ہے کہ آپ اوپر چلے جاؤ لیکن میں نے کیا کرنا ہے میں نے کنٹرول شفٹ ایف سے ریڈیو بھی آف کر دیا کنٹرول شفٹ تی سے اس کا ٹرانس میٹر بھی آف کر دیا یہ ویسے ہی بولتا رہتا ہے پھر اس طرح مسئلہ ہوتا ہے اوپر نیچے جہاز کو کرتے ہوئے نا اس لئے میں نے ایک ایلٹیٹوٹ پہ جہاز کو اور موجود ہوتا کا طرح انہیں کی بولتا ہے نہ چاوٹ کا ٹھوڑل بھین اس کے ننازے پاتے چلے صرف یہ موجود ہے اور اور کیا dense چلے چلے تو اسے سپیڈ تو ہم کنٹرول تی سے اس کا ٹربو آن کریں گے ابھی ہم ہم سی سپیڈ بڑھاتے ہیں ٹربو کا یہی فائدہ ہے کہ آپ جو اس کی میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ سپیڈ بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو لے کے جائیں گے ٹین تھاؤزند پہ کیونکہ ہمارا ہم دوسرے بارڈر میں انٹر ہو گئے ہیں دوسرے ملک کے ایسے دبائیں ہی کھٹے گا تھا چل ایسے چیز کریں ہم کو سپیڈ کے ہیں ایسے دبائیں ہمارے چاہتے ہیں ایسے دبارے چل ایسے دنڈا ساکتے ہیں ٹھیک ہے آپ شبنا ایسے دنڈیے دبائیں ہی ہے یہ دیکھیں ایسے دنڈا ساکتے ہیں جب ہمارے چاندار ہیں تو یہ گوتک ہے اس نے ہمارے سامنے آگیا ہوئی سایڈ ہوگا سایڈ ہوگا سایڈ ہوگا سایڈ ہوا یہ جگہ ہیں جگوں کہ یہ نام اناس کر رہا ہے ایسی طرح میرے گلیاں ٹن تہموند سٹی thick حساب ہری طرف آف کر ہوں میکنے میں exp camp موسیقی یہ ہوتے ہیں سب سے یہ مرگا اور زینہ یہ ہی مندل اور مدینہ یہ بہت بالی ابھی دیکھتے ہیں سٹر کی نہیں ہوئے ہیں ورڈ سپیڈ کام ہوئی ہے ہماری تو تھوڑا سامس بایٹ گ رہے ہیں دوس Student strength speed بارال سولہ کلومیٹر سے رہتے ہیں ہم نے کتنا سفار کیا میں سے بہت نمبر سپڑھتے ہیں کہ ہم نے دی سے پتہ چلے گا کہ کتنا ہم چلے ہیں پانچ میریٹ میں ہم لوگ تین سو سات کلومیٹر چلے ہیں یہ سپیڈ ہماری کام ہو رہی ہے بھی صحیح ہے صحیح ہے پانچ کلومیٹر سپڑھ بارال بہت جلد ہے ہم asf ہم ہم لائنگا پانچ کلومیٹر سپڑھیں ہم س estuvہ مفیładی چلار پانچ کلومیٹر سپڑھا سو ۔ آگو ملاد ٹھیک سپڑھ بہت ٹھیک سکڑڑھ پانچ کلومیٹرخ mineٹر發 اس نے دیپن پہ obviamente amerio موسیقی موسیقی ایسا نکر نمسی کر لیکن ہم ٹوش ہے کچھ 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 ہم ٹوش ہے پڑی ب vì چیش آج رابط ten موسیقی ایر دن، ایر دنس ایر دنس اس کے نوز میں ہمیں ڈیسے کی طرف آنے ہاں ہوں ٹھیک ہے ابھی سہی ہم اپنا سپیڈ کم کرتے ہیں آل نڈ کی دبا کے یہ مفتول جزاں ٹڑالوڈائی رضا تمام سکھالا ٹڑالوڈائی 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 ملتیم نفتل لاتوڈائی ملتیم جو ملتیم ہم دیرا ملتیم ملتیم جو ملتیم تیم لسلام ام آپ سکردان کی کاملتا ہے وہ لگتا ہے جب سکردان لکھیں کیا ہے اس لبنی سے انساند کیا سکردان پر مجھے تو پر آپ انساند اگر این گا سکردان پر شرک مجھے عنو اید اندر اید کسید این يوم اید این اید دیگر اللہ حافظ کو پسند کرتے ہیں اپنے ایک سمیلیٹر کو لائک کرتے ہیں تو دوستان میرے سن کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اپنے پوسٹ اپنے دوست میں دصر کو اجازت انشاءاللہ پر بات ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجئے زیادہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں